یہ جو وسوسے آتے ہیں ذہن میں بہت سے بھائی اور بہنیں بار بار سوال کرتے ہیں حضرت ہمارے ذہن میں غلط خیالات بہت آتے ہیں وسوسے بہت آتے ہیں ان کے لیے کیا کریں تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جب یہود نے سہر کیا تھا اور تو بھی یہ آیت نازل ہوئی تھی اور وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی یہ آخر کی جو دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ دعا اور یہ آپ وظیفہ کریں اور آپ اس کو عمل میں لائیں یعنی آپ سونے سے پہلے نمازوں کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھرا لیا کریں اس سے جو ہے غلط وسوسے نہیں آئیں گے اچھا اگر آپ کے وسوسے آ بھی رہے ہیں تو آپ یہ دونوں صورت پڑھنا شروع کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص الذی وسوس فیس قدور الناس من الجنت والناس اس طریقے سے یہ آپ کریں انشاءاللہ غلط وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گے پہلی بار جب شروع کریں تو اعوذ باللہ ضروری ہے پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے پھر خالی بسم اللہ ہی پڑھتے رہیں گے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ بسم اللہ ہی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ غلط وسوسوں سے آپ محفوظ رہیں گے